بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام میرا نام محمد جو سب بابر ہے اور اپنے روٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام بڑی خبر آئی ہے حامد میر صاحب جو ہے ایک سینر صحافی ہے انہوں نے بہت بڑا دماغہ کر دیا ہے حامد میر صاحب نے بڑی خبر دیا ہے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں یہ جو ہے حامد میر صاحب نے اندر کی خبر دے دی ہے حامد میر صاحب نے بہت بڑا دماغہ کر دیا دوسری طرف جو ہے کل تیرہ اگس کل جو ہے خان صاحب نے کول بھی دی ہے کہ تیرہ اگس رات گئے کول دی ہے کہ تیرہ اگس اور چودہ اگس کے جو درمیانی شب ہے اس میں پورے پاکستان کو خان صاحب نے کول دے دی ہے کہ پاکستان کے پرچم لے کر باہر نکلنا ہے پورے ملک کے اندر یہ خان صاحب نے کول دے دی ہے یہ کاضی کو کل ہم نے دیکھا کاضی کل بڑا کھو تھا سب پر جو ہے سب کو کاضی نے دو ڈالا کاضی نے سب کو ننگا کر دیا کل جو کچھ کاضی نے کر دیا اور اب جو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاملات ہم جیسے بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کا ماہ اہم ہے اسی طرف جا رہا ہے رہا ہے اور اب ہو سکتا ہے دسمبر سے پہلے کافی کچھ تبدیل ہو جائے کیونکہ کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے جو مذاکرات اس کی بارتیں ہو رہی کل ہے احمد بیر صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی مذاکرات کی راہ ہمار ہو چکی ہے بارچیت شروع ہو چکے یہاں تک بھی خبر آگئے کہ بارچیت شروع ہو چکے رہے ہیں کل جو ہے جو میعہ صاحب ہے وہ برس پڑا ہے بہت بڑی خبر آگئے کہ کل جو ہے میعہ صاحب پھر سے اسٹیبلشمنٹ پر برس پڑا ہے میعہ صاحب نے پھر سے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نشانے پر رکھ لیا ہے اس کی وجہ کی ہے وجہ یہ ہے کہ میاں کی پوری سیاست پہلے ہی دفن ہو چکی ہے میاں نے پھر سے جو ہے میاں جو ہے اس حکومت میں نواز زرداری گھر جوڑ کے اندر میاں صاحب آئے ہم نے دیکھا اور اس نواز زرداری گھر جوڑ ہے پھر سے جو ہے میاں صاحب کا ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے میاں صاحب کی حکومت کا پاپارٹی کا ہی بیڑا غرق ہو گیا اسی وجوہات سے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ میاں صاحب اس تمام تر چیزوں سے یہ جو ہے اسی لئے الگ بھی رہنا چاہتے کہ بعد میں اگر میاں صاحب آئے تو کوئی موقف تو پیش کر سکے نا میاں صاحب کی جو بیٹی ہے مریم نواز اور ان کے بای جو ہے شہباز شریف دونوں نے جو ہے ان کی حکومت کا جو ہے ان کی سیاست کا جنازہ نکال دیا جو کچھ کیا جو سیاست ان کی تھی اس سیاست کا جنازہ انہوں نے نکال دیا البتہ جا تھا کہ لوگ کہہ رہتے کہ پنجاب جو ہے جو کبھی میاں کا اگر سمجھا جاتا تھا میاں کی سیاست وہاں پنجاب کے اندر بھی دفن ہو گئی پنجاب کے اندر میاں آئے لیکن اس طرح سا ماحول ہم نے نہیں دیکھا پھر جو ہے جو کچھ ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا الیکشن کے دوران جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا پنجاب میاں کو دے دیا گیا اور جو کچھ میکسہ چار حکوم پارٹیز کو ملا کر دونوں پارٹیز کو ملا کر اقتدار بنا دیا گیا اور اب دوبارہ انتخابات کی باتیں ہو رہی ہے یہ دوبارہ انتخابات دوسری طرف جو ہے دسمبر کا مہینہ کاری بار آ رہا ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور دسمبر کا ماہ انتہائی اہم پاکستان کی پوری سیاست اس وقت دسمبر سے جڑی ہوئے جو دسمبر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ٹرم سرکار پہلی ہوا اعلان کر چکے دسمبر پر ہی انہوں کی نظریں جمع ہوئے ہیں دوسری طرف جو ہے حمید میر صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاب جو کر دیا ہے کہ خان صاحب جو ہے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے بارے میں حمید میر صاحب نے انکشاف کر دیا ہے اور خان صاحب نے کل جو رات گئے یہ خبری آئی رات گئے خان صاحب نے ایک بہت بڑا اندیا لے دیا حکم دے دی اپنے لوگوں کے تیرہ اور چودہ اگست کے جو درمیانی اسے پورے پاکستان کو کال خان صاحب نے دے دی ہے کہ نکل لائے پاکستان کے پرچم جو ہے اپنے ساتھ رکھ کر نکل لائے پاکستان کے پرچم کو پکڑنا ہے اور یہ ہم نے دیکھا ہے خان صاحب پیڑی بھی کہہ چکے کہ میرے جلسے کے اندر جو ہے پاکستان پارٹی سے زیادہ پاکستان کے پرچم ہونے چاہیے قاضی جو قاضی بھی اس تمام ترچیز سے فارغ ہو گیا قاضی بھی کل بڑا کو ٹائم نے دیکھا اس کی وجوات ہے قاضی نے قاضی کا استعمال کر کر کرٹیشو پیپر کی طرح پینگ دیا ہم نے آپ کو کل جیسے کہا قاضی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور اب اس نئی صورتحال پیدا ہو گئی انتبام ترچیز سے نواز شریف پھر اسٹیبلشمنٹ پر برس پڑھائے اور انتبام ترچیز سے ایک نئی صورتحال کریٹ ہو گئی ہے کیونکہ نواز شریف جب اسٹیبلشمنٹ پر برس پڑھائے اس سے نئی صورتحال اس طرح کریٹ ہو گئے یہ اب اسٹیبلشمنٹ زور لگائے گی کہ ہم خان صاحب کے ساتھ بارچیت مزید آگئے بڑھائے اس حکومت کو اس حکومت یعنی طرح کیا جائے اب اسٹیبلشمنٹ میں یہی چاہیے کیونکہ نواز شریف پھر اسٹیبلشمنٹ پر بھرس پڑھائے نواز شریف پھر اسٹیبلشمنٹ کا کندہ پکڑا اور ان کو ساتھ منا کر اور ہم نے دیکھا نواز ذرداری گھڑ جوڑ بنایا گیا ہم نے کوئی پیڑی کہا تھا کہ نواز ذرداری گھڑ جوڑ اسٹیہ لائے گئے دیکھے نواز اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جو ہے ایک پارٹی کے ساتھ معاملات صحیح رکھتی ہے حکومت میں شامل کسی نے کسی پارٹی کے ساتھ تو معاملات صحیح ہونے چاہینا تو اس وقت فیوریٹ پارٹی جو ہے وہ زرداری کے پارٹی ہے زرداری جو ہے زرداری کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات صحیح ہے اور اب یہ جو آہ یہ جو نماز شریف پھر سے اسٹیبلشمنٹ پر پٹ پڑا ہے تو اس کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے زرداری کا یہ فائدہ اٹھا سکتی ہے اس وقت کے زرداری کو ہٹا کر یہ حکومت گرا سکتی ہے دوبارہ انتخابات کا اعلان پورے ملک میں ہو سکتا ہے اس کا اختیار اس وقت فوج کے ساتھ موجود ہے کیونکہ اس وقت بہترین تعلقات جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی پہلی زور ڈالتے رہی کہ مذاکرات کی طرف جائے جائے کیونکہ اس تمام ترچیز میں پیپلز پارٹی جو ہے اس سے پہلے حکومت جو لائے گئی میکسہ چار جو تیرہ چھولہ پارٹی کی حکومت تھی اس میں پیپلز پارٹی نے اقتدار کے مزے بھی ڈوٹے لیکن پھر بھی خاموش رہی پیپلز پارٹی بہتر رہی اور اب پھر سے پیپلز پارٹی ایک ساتھ سے زائد ہو گئے اقتدار کے مزے ڈوٹ رہی ہے اقتدار کے مزے بھی لوٹ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ تنقید بھی کر رہی ہے اقتدار کی مزے بھی لوٹ رہی اور موجود ہے حکومت پر بھی تنقید کر رہی ہے اور اور اس حکومت کے اندر پھر سے نولیگ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے نولیگ کے جڑوں کو اضافی پانی جو ہے میاں شہباز شریف ان کے جو چوٹے بھائی نواز شریف کے چوٹے بھائی شہباز شریف ان کی بیٹی نے اضافی پانی جو ہے نولیگ کے جڑوں کو دے یا نولیگ کی پوری سیاست تباہ برباد کر دی ہے نولیگ کی سیاست دفن ہو گئی دوسری طرف جو ہے نواز شریف نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خراف نواز شریف پھر سے بڑا کوٹھائے نواز شریف نے اسٹیبلشمن کو نشانے پر رکھ دیا اور کہا کہ ہماری سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے غرق ہوئی ہماری سیاست اسٹیبلشمنٹ نے دفن کی پھر سے وہ اسی طرح دعمل کے جرنیلوں اور اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے پھر سے نشانے پر رکھ دیا اس نے جو ہے پھر سے جو حکومت میں موجود جو میاں صاحب ہے چوٹے میں ان کا کام خراب کر دیا ہے پورے پاکستان میں اب جو ہے خاند کی کال پر لوگ نکلیں گے پاکستانی پرچھم نے ایک بہت بڑی ریلی ہوئی پورے پاکستان میں لوگ بھی نکلیں گے اور سکتا ہے اب مزید کافی کچھ ہمیں نظر آئے کیونکہ یہ یہ بیان آیا ایک امترین خبر آئی ہے کہ ایک بہت بڑا بڑی خبر حامد میر صاحب کی طرف سے بھی دیجی گئی اور میاں کے اس بیان کے بعد سیچویشن بلکل تبدیل ہو گئی حالات بلکل تبدیل ہو گئے ہیں نئے صورتحال جو ہے پاکستان میں نئی قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی کیونکہ یہ بیان کے ہماری ہمارے جو سیاستیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے تباہ کر دی ہے نواز شریف جو ہے کل کر اسٹیبلشمنٹ پر برس پڑے کہ مجھے جو ہے نواز شریف یہاں تک بھی کہہ رہا ہے خبریاری کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکال اور یہ ہو گئے وہ ہو گئے میری سیاست اسٹیبلشمنٹ نے تباہ کی کیونکہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے نشانے پر رکھ دیا کیونکہ اس حکومت میں جو ہے نواز شریف کی پوری سیاست بلکل دفن ہو گئی نواز شریف آئے لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑا اور اب یہ جو موجود سیاستیں چوٹے میاں اور ان کے بیٹی ہیں ان کے پورے سیاست کا جنازہ نکال دیا اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ پر اسی وجہ سے برس پڑے کہ اب میری سے سیاست کہا گئے کیونکہ دو پارٹیاں پھر سے اگر دوبارہ انتخابات ہوتے تو نواز خان صاحب اور زرداری کے پارٹی میں جوڑ پڑے گا میاں تو فارغ میاں کا تو تو یہ تو کچھ نیٹسٹ اوز اپ ڈیٹ جو کہ ہم نے کب کیا شیئر کرتا ہے چلے ملتے آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے والسلام